ممکن ہے کہ آپ مدد کریں جہاں پہ آزادہ بھی ہوتی ہے وہاں خدمت کریں چار بنانے سے لے کر نظورات کی تعلانی سے لے کر ہر شہدہ کی آمادی سے لے کر صفائی سے لے کر ہر وہ خدمت جو آپ انجام دے سکیں انجام دے کوئی ایک خدمت ممکن ہے کہ قبل ہو جائیں اور آپ کی سر نبیش تبدیل ہو جائیں اس لئے ممکن ہے اولاً کسی بھی خدمت کو معمولی نہ سمجھیں کسی بھی خدمت کو معمولی نہ سمجھیں کہ صفائی کوئی خاص خدمت نہیں ہے مثلاً بردن دونا کوئی خاص خدمت نہیں ہے صرف نمبر میں جانا کی خدمت ہے یہ نہ سوچیں جوتے درست کریں آپ ایک خاص تجیلے سے رکھیں حضار آپ کے خدمت ہے چاہیے پیالیاں دولیں خدمت ہے چاہیے دلیاں دولیں خدمت ہے فرش حضار کو آپ درست کرنے خدمت ہے اور اسی طرح یہاں پر نظورات وقیرات باقی احتمالات سب خدمت ہیں کوئی ایک خدمت اگر پرکمول ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کے عامہ نامے کو جا جانتا ہے اب کسی ایک سال ممکن ہے کہ آپ کو یہ رتوہ اور یہ مقام نسیب ہو جائے یادہ خاص سال عداداری کریں عداداری سالانہ نہیں ہونی چاہیے عداداری غوظانہ ہونی چاہیے نہ کہ سال میں ایک بات ہے عداداری ہم کہتے ہیں آپ شہرک کے حیات ہیں شہرک کمیشن کے لئے آپ کے ساتھ ہیں شہرک ہے جس میں جھلیاں میں خون ہر سکنٹ کھا دیا ہے کبھی وہاں خون کی رفتہ بند نہیں ہوتی تو شہرک ہے شہرک وہاں جنرک کے لئے بند کر دیں خون کی روانی انسان کی کیا جائے جاتی ہے تو یہ ایک عداداری نے کہاں اگر حسین کی رسول اللہ کو فراموش نہیں کرنا چاہتے ہیں حضورتہ کہ ایک سیٹر سے عداداری میں تبدیلی آسکتے ہیں محضم میں دس دنوں میں یا چاریس دنوں میں آپ کی اللہ کی ریفیت ہوئے آپ سے آپ کوش بٹھائیں گے آپ حسن و غم کے ساتھ آئیں گے اور جس قدر ممکن ہو عشق بہائیں گے یہ دیا کریں گے مسائل پہ آئیں گے کیونکہ موسمِ آزاد ہے اور پھر اس کے بران اپنے آبائی محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاداری سے جو کچھ سیکھا ہے اسے اپنے اپنے ہی زندگی میں اسے اپنا نہیں کہ میں نے کیا سیکھا اگر ہم کچھ نہ سیکھ سکیں محضم سے اور سفر سے تو ضرورتہ ہم نے کہ ہم نے آزاداری نہیں کی جبکہ میری زندگی میں قدریلی نہیں آئی میں نے مقدب آیا ایمام حسین سے یا ایمام حسین کی اس یونیوری حاصل کی سے اس مقدب سے کچھ نہیں حاصل کیا میری زندگی میں جب تھیلیلی نہیں آئی تو سمکو میں نے آزاداری نہیں کی تو باقی جو 11 مہینے 10 مہینے آپ زندگی بسر کریں گے تو یہ جو دروس آپ نے حاصل کیے ہیں ان 10 یا 40 دنوں میں چیزوں تک جو مجالی سے آزادار کا سلسلہ ہے ان میں جو کچھ سیکھا مقدر ایمام حسین سے مقدر ایمام حسین سے اسے باقی مہینوں میں آپ نے اپنانا ہے کہ میں نے سیکھا ہے کہ یہ کام کرنا ہے انجام دینا شروع کر دیں میں نے سیکھا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے میں نے سیکھا ہے کہ اس کام کی روک کام ہونی چاہتے تو آپ خدا ساتھ کوشش تک لے کہ ایسے ایسے کام نہ ہو معاشرے میں نہ ہونکی روک کام کے لیے کر دیں نہ ہونکی روک کام کیلئے کام کرنے کوشش تک لنی ہے یہ ہماری ہے تو ادا تاقی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اگر آپ کے داقی حسین ہمارے ساتھ ہے کسی ایک خدمت کو مرمولی نہ سمجھے کہ آپ یہاں آپ کی جو ادھمین آنے قلبی ٹیلین جو بڑے علماء نے لکھا کہ گزشتہ زمانوں میں بعض نوزمانوں نے آپس میں میکن کی کہ ہم بھی ادھا داری بپا کرنا چاہتے ہیں ایک جگہ کا انتخاب کیا کہ ہم ادھا داری بپا کرنے ہیں تو اب حساب کیا ادھا کی مزورات کے مند میں اتنے اخراجات ہوتے ہیں اور ادھا داری کے مند میں مثل روشنی کے مند میں مثل پانی اور وغیرہ وغیرہ کے مند میں اور اسی طرح سے لوگوں کو بلانا اجتحاب وغیرہ اور سجانا مجید ادا کی محفیت کو اور جہاں سے وغیرہ میں ادھا داری بپا کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ ہمارے پاس خراہم نہیں ہے یہ بھی ادھا داری بپا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم چاہیں گے فلان تاجر کے پاس کہ وہ مومن ہیں تاجر ہیں اور صاحب ایسیت ہیں مومن ہیں ادھا دار ہیں اس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے ادھا داری کے لئے ادھا دوست کریں باقی احترمہ مام کریں گے یہ دیکھیں جن کے پاس ناری بپا کرنا چاہتے ہیں یہ با محریفت نوجوان چھلے گئے ہیں تو ان کے پاس کہ ہمارے ادھا داری بپا کرنا چاہتے ہیں اس لئے بپا کرنا چاہتے ہیں اور اس حساب سے بپا کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مدد دھرمائیں اخراجات کے حوالے سے وہ کس خدر با معارفت ہیں تو تاجر ہیں لیکن مومن ہیں متقیہ با معارفت اس نے خاری چیک دیا کہ جو چاہتے ہیں لیکن کم نہ لکھنا ہے کہ مجلس ادا وارونا بنی جائے ہیں خاری چیک دیا ہے جوانوں نے اخراجات حساب کر کے ایک بڑی لقم لکھی مصرم دس دنوں کے لئے اتنی رقم اور پھر گھبرانے لگے اب اتنی رقم لکھتی ہے اب وہ رسقت کریں گے یا نہیں کریں گے لکھا اور لے رکھتے ہیں یہ معارفت ہے اس تاجر میں جہاں انہوں نے رقم لکھی اس نے اپنے مولی رہ دی تاکہ نظر نہ آئے مجھے تم نے کتنا لکھا اگر مجھے رسقت کرتے ہیں انہوں نے دیکھا نہیں ہے تم نے کتنا لکھا دست کرتے ہیں انہوں نے آزاد آئی کہ تمام شاہ اگر خلوص ہے اور یہ ایک عمل فضا والمتال کی واضح میں قبول ہوں انہوں نے کتنے بڑے بات ہیں تو یہ لکھا کہ اس تاجر میں انتخاب ہو گئے اس تاجر اس دنیا سے کہا انہیں دوانوں میں سے جنہوں نے اخناص کے ساتھ انہوں نے اگر خلوص ہے انہوں نے اگر خلوص ہے اخلاص مہم ترید چیز ہے دیکھاو ایک کے لئے آپ چوبیس گھنٹے اپنے آپ کو لہو لہان کریں ذرا براور قبولیت کی گنٹا بیشن ہے اخلاص مہم ہے ہر عمل میں فضا والمتال کے لئے آپ جو کچھ عمل انجام دیں گے اس میں اخلاص مہم ہے اس نے اخلاص کے ساتھ ایک رقم ادا داری کے لئے اکتمام ادا داری کے لئے مخدس کیا تھا اور چند نوجوانوں کے مخلص نوجوانوں کے پہلے اوپر اس نے بھی دیکھے دستک کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رکھا ہم کتنی مکے میں ماروں اس نے ہاتھ رکھ دیا دیکھو میں نہیں دیکھ رہا اپنے کتنا لیتا ہے وہ انہیں رسال کر دیکھا کہتے ہیں اس کا انتقال ہوا انہیں مخلص نوجوانوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ تاخر جو ہیں وہ اس دنیا سے گیا اور انہوں نے خواب دیکھا کہ اس کے اچھے خاصی حالت ہے وہاں پہ دوسری دنیا میں سوال کیا کہ کیا ہوا آپ کے ساتھ اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کے نام اعمال کے ساتھ آپ کی سنگیریش کیا بن رہی تو اس آجیم نے کہا نہیں ماروں جب میرا نام اعمال پیش دیا تو مجھے نہیں دیا ابا ایمہ حسین کے ہاتھ میں دیا اور آواز اکودہ آئی ابا ایمہ حسین سے کیا تصد کریں ابا ایمہ حسین نے بھی نہیں دیکھا میرے نام اعمال کو دوسری طرف کر کے رسل کرتے ہیں جب آپ یہاں ایمہ حسین کے ساتھ ابا ایمہ حسین کی خدمت کریں گے وہاں میں ابا ایمہ حسین محساب نہیں کریں گے کیا میں آپ نے کیا لکھا ہوئے کہ یہ درمہ دن دے کے رسل کرنے کے لئے آپ شہد کریں گے آپ شہد کریں گے سلام سلام